پھر بھی سینٹ میں آپ کسی طرح منیج کرتے ہیں کیونکہ پیپرز پارٹی اور وسمیلی نون اور اپوزیشن کافی سنسبل طریقے سے وہ بچاتی ہیں کہ ہاؤس چلے اور ان کی ریکمینڈیشنز سمجھنے والی ہوتی ہیں انفارچنیٹلی نیشنل سیمیلی میں اب تک جو سپیچز ہوئی ہیں اس پہ ہمیں چیرمن بلاوال بھٹوزادائی صاحب اور ایک دو اور اپوزیشن کی سپیچز جو ہیں باقی تو گورنمنٹ سائٹ کی تو ساری اپوزیشن جو سپیچز تھی وہ دو جواب لے جا اس حوالے سے کم سے کم سینٹ کے ماحول کو میں اپیشیٹ کروں گی میں چاہوں گی کہ جاوید عباسی صاحب اور دوسروں کو جتنا موقع ملا ہمیں بھی اتنا موقع ملنا چاہیے چونکہ ہر صبح اہم ہے انہوں نے خیبہ پختلخواہ کی بھی بات کی پنجاب کی بھی کی انہوں نے پوٹھار کے ایریاس کی بھی کی یہاں بلوچستان کی بھی بات سب نے کی اور ہمیں بھی کرنی چاہیے میں اپنی صبح سندھ جس کی نمائندگی میں کر رہی ہوں وہ جو میرا الیکٹرل کالیجس انڈ اسیمبلی جنہوں نے ہمیں لکھ کر کے یہاں بھیجائے تو اس کی تو ضرور کروں گی لکھ بلوچستان میں چونکہ آج ایک بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے اپر ہاؤس بھی پارلیمنٹ کا اہم حصہ ہے تو پارلیمنٹ سے یہ پورا ملکہ بنتی ہے پارلیمنٹ پوری وہاں بین پی والوں نے جو آج اناؤسمنٹ کی ہے یہ بھی بہرحال ایک بڑی پیشرفتیں دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے اور خود جو انسی سی کی میٹنگ میں سی ایم جام کمال صاحب نے جس جورت مندی سے بلوچستان کا کیس رکھا بات رکھی واکاوٹ کیا یا جو بھی ہم آنکھوں دیکھا حال تو نہیں تھا لیکن whatever we have heard about it وہ بھی اس کو بھی اپیشیٹ کرنا چاہیے چونکہ وہ as a chief executive بلوچستان کی جس مشکل حالات میں وہ چلا رہے ہیں میرے خال میں وہ بھی یقیناً بڑی داد دینی ہوگی کیونکہ یہاں بھی ہم کافی دنوں سے آپ کی پارٹی کے لوگوں کے مختلف concern سن رہے ہیں اور بلوچستان حب سے لے کر اوثل اوثل سے وندر پھر گوادر یہ پوری پٹی آپ کی آتی ہے سمندری بڑی اہم ہے پاکستان کی دفعی حالوں سے بھی ہماری بلو اکانومی کے حالے سے بھی گوادر کی بھی حالے سے لیکن وہاں مجھے اس بلوچ student کا وہ سوال بھی یاد آتا ہے کہ بھئی سی پیک میں سب سے بڑا پروجیکٹ تو گوادر لیکن ترقی تو ہمیں پاکستان کے بڑے صوبے کے بڑے شہر میں نظر آتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے جس کا آج تک ہم سی پیک کی حمایت کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑھ کر کون سے پارٹی ہوگی جس کا یہ برین شہل تھا جس سے باپ کی جس سے متواتر دورے کی ہے اور شہید بھٹو صاحب بھی جس طریقے سے انہوں نے چائنہ کو جب سے وہ وزیر خارجاتے ہیں اس دنوں سے ہی انہوں نے ہر چیز کو آگے رکھا عمران خان صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے یا اس کے بعد جو سپیش کی تو انہیں نے کہا میں ایسی حکومت کروں گا کہ اپوزیشن کی چیخیں نکل جائیں گی اپوزیشن تو اتنی بڑی وکٹمائزیشن کے بعد بھی ابھی بھی کھڑی ہے ڈٹی ہے لیکن عوام کی 22 کرون لوگوں کی چیخیں ضرور نکل گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلے جو ہے وہ ٹینکس لوگوں کو کچلنے کے استعمال ہوتے تھے اب بینکس وہ بھی مالیاتی اداروں کے وہ بھی انٹرنیشنل آپ کے جو ادارے ہیں حالت یہ ہے کہ یہاں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بجٹ ہیں جو کرونا سینٹرک ہونا چاہیے جہاں ایف بی آر سے لے کر دوسری چیزوں پر ہر چیز پر اپوزشن مانگ گئے پھر بھی آپ کلیکشن کو بھی دیکھیں گے ٹیکس کلیکشن میں سندھ آپ کو سب سے زیادہ اور ملے گا میں بات کروں گی ایف سی کی بھی ضرور بات کریں گے کرنی چاہیے اس میں روان سال وفاق نے دو سو چونتیس ارب روپے کم فرام کیے اور گزشتہ سندھ کو گزشتہ سال سے اور سات ارب کم دی جائیں گے ابھی بھی اور پی ایس ٹی پی کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو سندھ کی جو کراہ ہے جو ڈیمانڈ ہے جو ابھی ہماری اس پیش میں میں اپنی ریکمینڈیشن بھی سمجھو دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سوال ڈیمز کے منصوبے تھے اس کو پھر سے نظر انداز کر دیا گیا ہے ہمارے جو کمیونکیشن کے حوالے سے وارٹر منیجمنٹ کے حوالے سے آپ کے کے فور کے حوالے سے جو کنجر سے جو ہے یہ کینال کے حوالے سے ہم نے جو ریکمینڈیشن ستی تھی منصوبے کے حوالے سے جو ہماری ریکمینڈیشن ستی سندھ کو ایسے معاشی یہ صرف کہنا کہ ہم لارکانا جا رہے ہیں ایک روزہ دورہ کر کے ہم سندھ کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے اس طرح نہیں ہوتا آپ سندھ کو ویسے سارا دیوار سے لگا دیں سندھ کے لیے بچٹ میں کچھ نہ ہو مانا سوائے ایک شہر کے کچھ ایریاز کے لیے جو وہ سب سے بڑی نیپوٹیزم کی جہاں سے بھو آتی ہی ہمیں وہ بھی گورنر کے انڈر میں چیزیں کرے ایسے ہی جیسے انہوں نے پی ایس ٹی پیز نکال کر دوسرے سبوں کو تو انہوں نے پی ایس ٹی پیز میں دیئے گیسہ اور بجلی کیسٹی میں سندھ کو الگ کمپنی کی انڈر میں رکھ کر انہوں نے کیا ہے یہ ٹریٹ ونٹ ہے سندھ کے ساتھ آپ بتائیں اب ہم بات اس پر کریں تو کیسے نہ کریں ویٹ جو کبھی یہاں وستیشہ تک جو ہے اس کی ضرورت بوری کرتی تھی اب ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ میں شارٹ کر رہی ہوں اپنی سپیش اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی چینی ہو آٹا ہو غریب کی پہنچ سے دور ہے اور ہر جگہ بلک مارکٹنگ کی جا رہی ہے اور غریب کو تو حکومت گنے کی طرف اس کے رکھ دیا ہے اور پھر اوپر سے یہ کہنا یہ بڑا ہی مزدور دوست یہ مزدور دشمن بجٹ ہے یہ امام دشمن بجٹ ہے یہ سندھ سمیت چھوٹے صوبے بلکستان کی بھی بات کریں گے خبر پختون خواب کی بات کریں گے لیکن میں جب بات کروں خاص گرانس کے حوالے سے یہ جو چیزیں اکہ دکہ میں نے دیکھی ہیں خبر پختون خوابی مجھے اتنے عزیزیں باکستان کا حصہ ہے ہمیں اس کے بڑا ہے درد کا حصہ جہاں بھی درد ہوگا مشکل ہوگی پہلی آواز ہمیشہ ہم نے سندھ سے اٹھی ہے پاکستان پیپرس پارٹی نے اٹھائی ہے اور پجاب کے باش اور لوگ بھی اس میں پھر شامل ہوگئے سب ہوگئے لیکن خاص گرانس کی بات کروں تو پتہ جلتا ہے کہ کیپی کے لیے تو تقریباً 56 ہنڈرڈ کروڑ روپیز اس میں جو ہے اس کمپیر کریں تو سندھ کے لیے صرف نائنٹین یہ ہنڈرڈ کروڑ بنتے ہیں جو میں تھوڑا بہت سمجھی ہوں اس حوالے سے یہ صرف ایک چیز ہے جو میں جھلک دکھا رہی ہوں کہ کتنا فرق رکھا گیا ہے کتنی دسکرمنیشن ہے ہم تو انٹرنیشن لیول پر یونیورسل وہ جو سارے آج کل مظاہرہ ہو رہے ہیں ریسیزم کے خلاف دسکرمنیشن کے خلاف بائس کے خلاف مختلف جو رنگ چمڑی یا زبان لینگویج کون کے بنا پر جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کی جس پر عمل کرنا ہمارا بھی فرض ہے لیکن سب سے زیادہ اس کی جو ہے بیچ اس کی بائیلیشن نہ صرف اس چیز کی اس کو کی لیکن کانسٹیشن میں بھی دیکھیں ہم تو یہ اس دن جو سینیٹر میاں رضا ربان صاحب نے کہا تھا کہ کانسٹیشن کو بھی سانس لینے دیں صبحوں کو سانس لینے دیں فیڈل گورمنٹ کے لیے کہا تھا اور یہی چیز جو ہے یہ حقیقتیں انہوں نے ماس جو ہے ہمارے بھائی نے اس پیش پین نیچے کیا اور اپنے کا اوپر کر لیں انہوں نے کا سانس نہیں آ رہی میں کہنا چاہی تھی میرے بھائی یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ خود آپ کی گورمنٹ نے کرزوں کی بھرمار کر کے یہ خود بھی کرزے کے دیچے دبی ہوئی ہے گروی رکھی ہوئی ہے ایک طرح سے اللہ نہ کریں لیکن جو صورتحال ہے آپ کیا کہیں یہاں تو پورے ملک کو سانس بندی کی گئی ہے یہاں سانس کس کو لیں میڈیا سے لے کر آپ جو بھی دہاں بھی دیکھیں جس چیز کو دیکھیں وہ بات ہے اب میں بات چوہے ضرور نفسی کی بات آئی ہے اس کو میں ٹچ کرنا چاہوں گی کہ جو نئے مالی سال کی بجٹ ہے دوہزار بیس اکیس اس میں جو یہ فائنانس والے جو ایگریمنٹ کے تحت جو رکم دی جائے گی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کٹو دی جائے گی میں نہیں یہ بکس بتا رہے ہوں بجٹ کے یعنی نہ صرف نفسی کی تحت جو ہے یہ ملنے والی رکم کم کی گئی ہے لیکن میچنگ گرانٹس اور دوسرے جو ہے سیٹرس میں بھی رکم جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے جس کی سندھ نے مظمت کی ہے اور آج بھی میرے خیال میں جو بجٹ ادلاس ہے اس میں سی ایم صاحب نے وہ بات رکھی ہے اور لیٹرس بھی ہم لکھ چکے ہیں ٹنگس آف ریفرنس کے حوالے سے یہاں رضا ربانی صاحب انہیں نے تفصیلی بات کی میں نے بھی پوشش کی تھوڑا بہت اس میں بات کرے ہم اور کی اب یہ ہے کہ سندھ کے جو آپ کے ٹرمس آف ریفرنس کو ہم دیکھ لیں تو یہاں فاتا سے تو بات آئی لیکن ٹرمس آف ریفرنس میں بڑی چالاتی سے ایک تو این ایف سی کی پوری فارمشن جو ہے وہ کانسٹویشن کے روح کے خلاف ہے آرٹیکل ون سکسٹی کی خلاف ہے یہ پہلے بھی ہم نے بات کی سندھ نے بھی بات کی ہم بھی بات کر رہے ہیں چیرون بلاول بٹو زردائی صاحب پیور سوارڈی نے بات کی اس کے جو ٹرمس آف ریفرنس میں وہ جو خسارے یا وہ ایکسپینڈیچر یا وہ معاملات جو ڈائریکٹ وفا کا حصہ بنتے ہیں یعنی قدرتی آفتوں اور سیکیورٹی کو بھی بڑی چارہ پیسے سیکیورٹی تو دفعہ کا حصہ ہے وہ دفعہ پوری منسٹری ہے جو ڈائریکٹلی دفعہی بجٹ کے اس اینڈر میں آتی ہے فورسس کے سپریم کمانڈر جو ہیں وہ صدر ہیں اور صدر چاہے تو وہ سارے وہ تائینات وغیرہ کرتے تو یعنی وہ سارا وفا کی سبجیکٹ ہے اور اس میں اگر آپ سیکیورٹی کی مد میں اور قدرتی آفتوں کے ویسے بھی سندھ کو اس میں بھی انٹی اے میں کی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو آزاد شمر بتاتے ہیں بمبار دی گئی ہے اب اس میں آپ کشمیر ایک تو کشمیر کے ہمارے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ کشمیر اتنا اہم آملا ہونا تھا ایسا چاہیے تھا کہ اتنا اچھا ماحول حکومت بناتی کہ ہم سب جو ہے حقیقتا جس پوزیٹیو لیئیس سے ہم آئے ہیں ہم ریکمینیشنز دیتے یہ حکومت اس کو دیکھتی اور یہی بات چیئرمن بلاول بوچو زرداری صاحب نے جو لاس منت سیشن بلایا گیا تھا اس میں آ کر انہوں نے کی میاں شہباز صریف صاحب نہیں آ سکے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے لیکن چیئرمن بلاول بوچو زرداری صاحب نے کہا کہ کتنے بھی اختلاف ہوتوں لیکن کرونا کے حوالے سے جہاں پاکستان کی لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے ہم ہر کانسٹیشنل فورم پر بیٹھنے کے لیتا ہے اور ہم نے آپ نے دیکھا انسیسی کی بیٹنگ میں بھی سی ایم سندھالے کے ان کو اس طرح سنا نہیں جاتا تھا ان کے بعض اوقات مائک بھی بند کی جاتے تھے اسد عمر صاحب کا کیا رول رہا ہے وہ بھی ایویڈی نوز آباؤٹ لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب بلوچستان کی وزیراعلا اٹھ کر کہ معاملہ یہ ہے تو پھر بات کہاں آ جاتی ہے کیونکہ بلوچستان میں تو آپ سب کی جو ہے کٹھی ایک حکومت ہے اب بین پی کے بات دیکھتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اس کے خساروں کو جم سب سلسنس میں اس طرح لے آنے کی کوشش کی گئی ہے کارپوریشنز ون نائیڈی سیون ان کے جو بھی خسارہ ہے وہ اور ان کے بینفیس جو ہیں وہ سبوں کو نہیں دی جائیں گے باقی جو بھی معاملہ آتے وہ اس کے جو ہے وہ کیے جائیں گے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی قدرتی آفات آتی ہے تو ہماری گورنمنٹ وفا کی گورنمنٹ فوری طور پر کہتی ہے ایران یا افغانستان کہ خیر سدھالی کے طور پر ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کیا فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وہ پاکستان کے حصہ ہیں اکائیاں مل کے پاکستان بناتی ہے جس کا مہور اس کیپٹل کو اس اسلام آباد کو اس جو ہے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کو پارلیٹ کرتا ہے وزیر عظم صاحب لیکن وہاں بھی ہم نے وزیر عظم صاحب وہ یونٹی کی کیبنٹ ان کا ویژن ڈیریکشنلس روٹلس اور پورا کا پورا سیویٹیزم نیپٹیزم اور ہر وہ باپ آئے باپ آئے شاہ پھر یوٹرل لے لیا اب تو وہ کہہ رہے ہیں جو سپیچز میں سن رہی تھی کومی اسیمبلی میں جو ابیوزیو لینگوش استعمال کی جا رہی تھی اپوزیشن کے لیے جس کی میں مذہبت کرتی ہوں وہاں بار بار کرپشن 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 بھائی ہم تو جھوٹے کیسز اس کا بھی سامنا کر رہے ہیں لیکن آج اور کل جو انگلیاں پی ٹی آئے کی طرف اچھائی جا رہی ہیں پی ٹی آئے کو چاہیے کہ وہ آگے آئے کہے کہ ہاں ہم ہر انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہے وہ پیش کرے اپنے ہاں وہ کیوں نہیں ان کا ہر وزیر میں ان کا نام لے کر ان کی ایمیتی نہیں بڑھایا چاہتی جونئر سے جونئر بندہ جس کو بڑی اہم پوسٹ میں بٹھایا گیا ہے لیکن آپ میں دیکھا ہے کہ ان کیا لینگوش ہے ہر نک بات چین ہو جواب جاپان بات جرمنی جواب جاپان اس میں جو ہے وہ چیز اس طرح نہیں آتی میں ضرور یہ چاہوں گی کہ سند جو کنٹیبیٹ کرتا ہے ریونی کے حوالے سے اب یہ بھی کلیکشن میں سند کا بہت بڑا حصہ ہے سند کی بات سنی جانی چاہیے سند کی ریکمینڈیشن سنی جانی چاہیے پی ایسی پی میں سند نے جو چیزیں جو ڈیمانٹس دیوئی ہیں بہت سارے روڈز ہیں کمیونکیشن کے حوالے سے یا پانی کے حوالے سے یا سمال ڈیمز کے حوالے سے اس پر عمل درامت کیا جانا چاہیے باقی یہ جو ہم پوائنٹس بنا کر لے کر آئے تھے ایف بی آر کے حوالے سے ایف بی آر کے کچھ لوگ بیٹھے بھی ہیں ان کو خود بتائیں بار بار روائز کیا گیا بار بار کونسی جو ہے ان کا ٹارگیٹ تھا اس پر کون پورا آیا اب جو بھی پھر بات اچھی گئی ہے وہ تو بالکل ایمپاسیبل ہے اب وہ پڑھنا شروع کریں گے باقی زراب کے حوالے سے میں ضرور کونگی زراب جو ہے اتنی مشکل حالات کے باوجود وہ کچھ بہتر رہی ہے پھر بھی دوسروں کے پر ابھی ٹیڈی دل کے حوالے سے اور دوسرے جی چیلنجز ہیں کیونکہ ہم خود بھی چھوٹے بڑے آباد دارے ہیں ہمیں پتائے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے مسائل کے حوالے سے بڑی مشلہ تھی ہے ابھی بھی سندھ ہو بلوچستان ہو بلوچستان بھی کافی رقمے میں بڑا ہے وہ دوسری باتیں انفرالسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے سندھ میں پانی کے حوالے سے عرصہ بابا اس کی طرف سے والیشن آ رہی ہے اور فیڈل گورنمنٹ جو ہے کوئی چیز سی سی آئی میں اٹھانے کے لیے سی سی آئی کا اجلاس تک بلانے کے لیے داہر نہیں ہے تو یہ چیز ایسی ہے جو آئین کی ڈریکٹ یک نرافی ہے وائلیشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ ذراعب کے لیے آپ نے صرف محض میرے خلق میں دس بلین انہوں نے رکھے ہیں اب آپ کی جو فورٹ سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات آنے والے ہیں آ سکتے ہیں اللہ نہ کریں یا ابھی اس سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے لوگ اس چیز کو ایڈریس کرنا ہوگا اور پانی کی ڈسٹیبیوشن سے لے کر آپ کی مالیہ کی ڈسٹیبیوشن تے تک ایڈریس کے اجراء سے لے کر آپ کی دوسری پالیسیز اس سب میں فیڈل گورنمنٹ کو جو ہے ایک نظر سے ایک پالیسی کے لئے چلنا ہوگا بہت شکریہ سینیٹر کلسون پر